وہ شیر افضل بھی تھا ادھر اس کو ریزلٹ نہیں دے رہتے اس نے مائک پکڑ کے کہا نا تین گھنٹے کا ایلٹی میٹم دیتا ہوں اگر مجھے پام پوٹی پائپ نہیں ملا تو پیرے دردنگل ہوگا لے کے آیا نا ابھی ہم جا رہے ہیں ریزلٹ لینے اگر ڈی آروں نے یا کسی نے ریزلٹ میں لی تو لال کیا یہ اب بات ہمارے بس سے باہر ہیں خدا کی قسم ان کا بینٹ بجا دیں گے خیبر پختونخواہ میں بھی دھاندلی ہوئی صدیق جانا پوچھ رہا ہے ٹویٹر پہ پانچ فیصد خیبر پختونخواہ میں دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں پچانے فیصد کیوں ہوئی تو خیبر پختونخواہ والے ووٹ دیتے ہوئے بازو پہ تیل لگا کے جاتے ہیں وہاں پہ بھی دھاندلی کرنے گھسے تھے وہاں جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے تہان کے کہتے ہیں دنشاہ ستا خزا کی لنشاہ انہیں کرنے دے آپ کو اس ریاست جہاں بھیڑیے بیٹھے ہیں جہاں ویکشی بیٹھے ہیں دنندے بیٹھے ہیں دلگوں کی بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس ریاست میں آپ کیسے اپنے لئے انصاف مانگو گے وہ آپ کو آنکھیں دکھانی پڑے گی اپنے حق کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا لڑنا پڑے گا آپ کو ٹھنڈے ایسی کے نیچے صوفے پہ بیٹھ کے ہم عدالت کا دروازہ کھڑ گائیں گے ہم مانتے ہیں کہ بہت میگا لیول کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کی طاقت کے سامنے نیاتی عوام کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو احتجاج کرنا چاہیے پولنگ سٹیشنز کے سامنے جا کر کے بیٹھیں ایلیکشن آفیس کے سامنے جا کر کے بیٹھیں دھرنا دیں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندوں نے ووٹ دیا ہے دس ہزار لوگ ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا اکیلے جا کر کے بیٹھ جاؤ نظر آو ہمیں اپنا حق مانگتے ہو آپ نے کہا تھا اس قوم سے آٹھ فریوری کو نکل کے ووٹ دیں آپ کے ووٹ کی طاقت ہے قوم نے تین کروڑ کی تعداد میں ووٹ دیا آپ کو اب آپ کا کام ہے عوام کے ووٹوں کی حفاظت کرنا آپ پھر کہو گے یہ عوام خدا کی قسم آپ کے ساتھ پھر نکلے گی ہر قدم پہ یہ عوام آپ کے ساتھ نکلتی ہے آپ اس لیڈر کے ماننے والے ہو جس نے چار ہلکے کھلوانے کے لئے ایک سو چھپیس دن کا درنا دیا آج وہ باہر ہوتا تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہوتا ہے اس ملک کے اندر پورے پاکستان کو اتجاج کی کال دے دیتا ہو پورا پاکستان اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے